بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رہم والا ہے قد سمع اللہ قولاً لتی تجادلک فی زوجها و تشتکی الى اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تقرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا بے شک اللہ سننے دیکھنے والا ہے تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں وہ دراصل ان کی مائے نہیں بن جاتی ان کی مائے تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے یقیناً یہ لوگ ایک نام عقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تمہارے تمام آمال سے باخبر ہے فَمَنْ لَمْ يَجْدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمہ دو مہینوں کے لگاتار روزیں ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو یہ اللہ کی مقرر قردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ زلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ زلیل کیے گئے تھے اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں اور کافروں کے لیے تو زلت والا عذاب ہے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار رکھا اور جسے یہ بھول گئے تھے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے الم تر ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوہ ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامة ان اللہ بکل شیئ علیم کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں پھر قیامت کے دن انہیں ان کے آمال سے آگاہ کرے گا بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے اَلَمْ تَرَئِنَ الَّذِينَ نُحُوا عَنِ النَّجُوَا ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُحُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاؤوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ کیا تُو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا وہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی رسول کی سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ نے نہیں کہا اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا ان کے لئے جہنم کافی ہے جس میں یہ جائیں گے سو وہ برا ٹھکانہ ہے اے ایمان والو تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم اور نافرمانی رسول کی نہ ہوں بلکہ نیکی اور پرہزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے بری سرگوشیاں بس شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے گو اللہ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح اللہ لکم و اذا قیل انشزوا فانشزوا يرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر اے مسلمانوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کھل کر بیٹھو تو تم جگہ کشادہ کر دو اللہ تمہیں کشادگی دے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو تم اٹھ کھڑے ہو اللہ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا اور اللہ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے اے مسلمانوں جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَاتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے پس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو اب نمازوں کو قائم رکھو زکاة دیتے رہا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی تابداری کرتے رہو تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ خوب خبردار ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غزب لاک ہو چکا ہے نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانو یعملون اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں اتخذوا ایمانہم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روپتے ہیں ان کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی یہ تو جہنمی ہیں ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے جس دن اللہ ان سب کو کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولائک حزب الشیطان الا ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے یہ شیطانی لشکر ہے کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے بے شک اللہ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ زلیلوں میں ہیں اللہ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے یقیناً اللہ زور آور اور غالب ہے لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئیک کتب في قلوبهم الإيمان وأیدهم بروح من ویدخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فيها رضی اللہ عنهم ورضو عن أولئیک حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنب قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تعاید اپنی روح سے کی ہے اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں یہ خدای لشکر ہے آگا رہو بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں